السلام علیکم ملین ایرو ملین ایرو میں نے ایک ویڈیو نکالا ہے حالیہ میں دال چاول پہ ایک ازربائی جان ہے منی ریسٹرنٹ چلا رہے ہیں دو لاکھ روپے ہر مہینے کے کم آ رہے ہیں کومنٹس میں نیچے ایک بندہ ابرار کے نام سے کہتا ہے کہ ازاد بھائی بات تو آپ بالکل صحیح کہتے ہیں لیکن گھر والے کیسے مانیں کہتے ہیں ہاندان والے باتیں کریں گے میرے کزن جو ہیں سارے وہ باتیں کریں گے آپ کی بات میں بالکل 100% وزن ہے سمجھیں مانا پھرا یہ جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا میں آپ کو اندر کے بتا رہا ہوں ان کا اتنا دل ہوتا ہے کہ کاش کوئی وہ بندہ نا یہ جو فضول کی پابندیاں ہم نے اپنے ذہن پہ کسٹم میں لگائی ہوئی ہیں اپنے آپ پہ نافذ کی ہوئی ہیں ان کو کوئی تورے ان کی زنجیر تورے میں نے اپنی ہاندان میں کیا نا ہمارے ہاں نا برادری کے باہر کبھی شادی نہیں ہوتی تھی میں نے کی میرے بھائی نے کی سوکھیں ہم بہت سارے کام ایک فیملی میں میرا بندہ تھا اس کو میں نے کہا یار ہیڈ ریسنگ نائی کا کام کرو تو میرا ہی ایک رشتہ دار کہتا ہے اب تو ہم یہ کام کریں گے تو میں نے ان کو کہا برائے میرے بانی ہر ہفتے نا یکے کی بات میں نے کہا ہر ہفتے اتنے پاؤنڈ ان کو دے دیجیگا یہ وہ کام نہیں کریں گے آپ بسم اللہ کرو رمیمبر ٹو ڈو سٹارٹ سمول دس لاکھ روپے آپ کے پاس تو صرف ایک لاکھ روپے سے شروع کرو کیونکہ ایک لاکھ روپے میں آپ دس لاکھ نقصان نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ ایک لاکھ ہی کرو گے نا بھر سیکھنے کو بہت ملے گا جب آپ وہ شروع کر دو گے تھوڑے ٹھوٹے کھاؤ گے تھوڑی یہ باتیں ضرور کریں گے ہندر پرسنٹ کریں گے سخت چمڑی کر لو اپنی آپ کو تھوڑی دلیری اپنے میں ڈالو ٹھیک چھے مہینے بعد جب آپ اپنی امی کو ایک نیا جوڑا لا کے دیں گے جب آپ اپنی پھپو کو ایک نئی استری دیں گے جب آپ امی کو ابو کو ریسٹورنٹ میں لے کے جائیں گے آئیں میں آپ کو کھلاوں اپنے پیسے سے تو یہ لوگ آپ کی مثالیں دینے لگ پریں گے وہی کزنز آپ کو کہیں گے یار مجھے بھی سکھا وہی پھپیاں ماسیاں کہیں گے دیکھ وہ کتنا کابل ہے اس نے کیا ہے نا شروع جب ہم نے یہ کیا تھا میں جب اپنے امی ابو کو پہلے ریسٹورنٹ لے کے گیا ہم نے اپنے امی ابو کو پہلے ریسٹورنٹ لے کے گیا ہم نے اپنے امی ابو کبھی ریسٹورنٹ ہی نہیں گئے یہ نہیں کہ کبھی نہیں گئے ہوں گے بہت شوکے لی نہیں کبھی گئے ہوں گے اور ہم بھی اس میں سے گزرے ہیں کہ اتنا مہنگا یہ تو میں گھر بنا لوں گی سستہ ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے اس میں سے میں گزر چکا ہوں ہم کو پوائنٹ جہاں پہ ہم کہاں کھائیں الحمدللہ but we started from that آپ کو اگر میری کہانی پتا ہے میں زمین پہ گدے پہ سوتا تھا ہم انگلینڈ میں ٹو بیڈروم فلیٹ کے اندر پلے بڑھیں اور دار ٹو بیڈروم فلیٹ بھی نا اصل میں ٹو بیڈرومز کہاں تھا یہاں ری ورز ڈبے ڈبے کے ہوتے ہیں بیڈ بڑی مشکل سے وہاں پہ فٹ ہوتی ہے تو میں سب چیز میں سے گزر چکا ہوں سارے جو میرے ملینئر دیکھ رہے ہیں آپ حمد کرو پہلا وہ بنو ملینئر اپنی فیملی میں آپ کی تعریفیں ہوں گی ہر محفل میں تعریفیں ہوں گی لوگ اگر ذرا بھی شکر گزار ہوئے تو آپ کو عزت دیں گے کہ بھائی اس بندے نے ہمارے ہندان میں یہ پہری سی خود نافذ کی ہوئی جو بیماری تھی یہ اتار دیا اور پھر دیکھنا آپ کے پیچھے کتنی لین لگ جائے گی کزنوں کی جو آپ کو آپ سے مشڑہ لیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس دال چاول پر پوری زندگی اٹکے رہو سیور والے کہاں سے شڑوے تھے گریڈی سے کتنی پرانچز ان کے پاس ہو گئی ہیں امتیاز صاحب جو امتیاز میگا رن کرتے ہیں سوپر مارکٹ میں نے ایک ویڈیو میں کہا ریحان اللہ والا نے خود مجھے کہا ہے کہ مجھے یاد ہے وہ دن جب وہ امتیاز صاحب سائیکل پر سبزی بیچنے ہمارے گار آیا کرتے تھے ایک سبزی والے کو جو سائیکل پر بیچ رہا ہوتا ہے بڑی حکیر نظر سے دیکھتا ہے میں کوئی نہیں ہوں بغیرت میں جب وہ دیکھتا ہوں مجھے فیوچر امتیاز صاحب نظر آتے ہیں آج امتیاز صاحب نے پاکستان کو سوپر مارکٹس دے دی ہیں یہ باہر سے جو کار فورڈ آئی ہے اس میں شاید تب بھی حوصلہ پر ہے کہ یار امتیاز پاکستان میں ہے نا چل رہی ہے نا تو میں بھی آ جاتا ہوں اور انڈیا کے اگر آپ دیکھو ایک سوپر مارکٹ ہے مایا لال چھتیس کنٹری میں ہے چھتیس کنٹری میں انڈیا کی سوپر مارکٹ ہے ہماری بھی چھتیس میں جا سکتی ہے وہی سبزی جو فروش ہوتا ہے سائیکل والا اسی کی زندگی میں انشاءاللہ چھتیس ملک چھتیس کیا یار بہتر ملک میں وہ سوپر مارکٹ جائے گی سو پلیس سوچ اپنے سے بدلو تھوڑی دلیری کرو انہوں نے آپ کو پکا کے نہیں دینی ان کی گلہ جو ہے نا باتیں انہی تک رہنے دو ان کی سوچ چھوٹی ہے نا بھی تبدیل ہوئے تو لانت ان پر آپ تو سوکھے ہوں گے نا آپ تو اپنی امی کو وہ کیا کہتے ہیں اس طرح لے کے دیں گے نا فپو کو امی کو وہ ریسٹرانٹ لے کے جائیں گے نا آپ کو انشاءاللہ ریسٹرانٹ کے وہ بل کی یا کہاں میں کھار ہوں فکر نہیں ہوگی پاکستان زندہ باد پاکستان میں تبدیلی آئے گی جب آپ کے ذہن میں تبدیلی آئے گی نیا پاکستان پہلے آپ اپنے گھر سے بناو گے تو پھر مجموع نیا پاکستان بنے گا کسی نے نہیں آکے باہر سے بناو دی ایڈ اسلامی